مہران وزیر میرے خیال میں یہ ایک رواج ہے اور پھر میں کوش کرتا ہوں معاشرے کو بھی سماج کو بھی مختلف خانوں میں تقسیم کر کے رکھ لوں اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہو اور ریسنٹلی تو بڑی شدت سے احساس ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ ہر طرف یہ مطلب عمر کے چیزوں کو تو بے شک آپ رکھ لیں الگ الگ خانوں میں تجزیہ کرنے میں آسانی ہو وہ تو آپ کر لیا کریں آپ محقق ہیں لیکن یہ لوگوں کو جو الگ میں رکھتے ہیں یہ ایسے جیسے جیسے آپ لوگوں کو چیزیں بنا کے پھر الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ہنٹ تو دے دیا ہے کہ کم از کم لوگ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں مطلب اس کو چیزیں نہ بنائیں تاکہ اس کے احساسات اور سارا قصہ اپنی جگہ پر انٹریکٹ رہے اچھا یہ مجھے اس سے واقعی ایک خیال تو آتا ہے نا کہ اچھا یہ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے جو لوگوں کو چیزیں بنا کے رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس سارے پروسس سے ڈر رہا ہے اور اس سارے پروسس کو ختم کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے میں میں اصل میں مجھو خانے ہیں نا میں چھوٹیسی بات کروں با معذرت کے ساتھ دیکھیں جہاں جہاں بھی کولونیل ایرا گزرا ہے اور جہاں جہاں بھی قبضے ہوئے ہیں ملکوں پہ معاشروں پہ سماج پہ سقافتوں پہ جہاں جہاں بھی قبضہ ہوا ہے ملکو ریسنٹ تاریخ ہے کوئی بڑی پرانی تاریخ نہیں ہے تو اس میں ان لوگوں نے جن کو ہم کولونیل پراجٹس کہتے ہیں نا نو عبادی آتی جو پراجٹس ہیں جو دورے ہیں اس میں وہ کرتے کیا ہیں جغرافیوں کو تقسیم کرتے ہیں پھر سماج کے اندر مذہب کی بنیاد پہ تقسیم لاتے ہیں پھر جنس کی بنیاد پہ تقسیم لاتے ہیں پھر طبقات کی بنیاد پر تقسیم لاتے ہیں پھر پیشوں کی بنیاد پر تقسیم لاتے ہیں عمر کے بنیاد پر تقسیم لاتے ہیں پھر آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کو ہر لحاظی جیسے جغرافیوں کو تقسیم کرتے ہیں جیسے کیک کی طرح کاٹ دیتے ہیں نا جغرافیوں کو دوسرے سے فطری جغرافیوں کو جیسے آپ پشتونوں کا جغرافی دیکھ بلکل کیک کی طرح کاٹ آیا ہے نا اسی طرح پشتونوں کے سماج کو بھی یا دوسرے دوسرے سماجوں کو بھی جہاں جو بھی کولونیل ایرہ کے اندر رہے ہیں یا جو ہجمنائز ہوئے ہیں جن بھی قبضہ ہوا ہے تو ان کے اندر مذہب کی بنیاد بھی تقسیم ان کے اندر یہ جو پراجیکٹ تھا پورا کہ جو مذہب کی بنیاد بھی قوم بنے گی یہ جو پورا سلسلہ تھا اس کو سمجھنے کی اس طرح کش کریں مزید میں آپ خود آپ خود اقل ا monstrی مزید سمجھ سکتے ہیں میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ جیوگرافی کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے جیوگرافی تقسیم کرنے پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو ایک لاجب کو تلاش کرتے ہیں کہ انتظامی بہتری کے لیے لیکن لوگوں کو جب تقسیم کرتے ہیں اس پر لوگ مطلب یہ اس جواز پہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کیا جواز آپ یہ اسے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کو مثلا مذہب کی بنیاد پہ عمر کی بنیاد پہ جنس کی بنیاد پہ عقیدے کی بنیاد پہ فرقیب کے بنیاد پہ طبقے کی بنیاد پہ جو تقسیم کا عمل ہے یہ اس کو اتنا حقیقی بنانے کیلئے اتنی بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں اس کو حقیقی بنانے کی یہ حقیقت ہے کہ یہ جنون ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے یہ فطری ہے تو یہ فطری بنانے کیلئے اتنا بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے انہیں درسی کتابوں میں اس پہ پوری کی پورے چپٹرز لکھے جاتے ہیں اس پڑھائے جاتا ہے میڈیا میں اس پہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے اب تو سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی سرمایہ کاری سوشل میڈیا پہ آج کل بہت بڑی سرمایہ کاری بہت بڑی بہت یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں سمجھ لیں کہ یہ عرب دو عرب کی بات نہیں ہے یعنی ان دیلی بیسز اور ان ویکلی بیسز ہفتے کی بنیاد پہ یا مہینے کی بنیاد پہ یہ کھربوں ڈالرز خرش کیا جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ تقسیم کو فطری پیش کیا جاتے ہیں آج موضوع جو ہے نا وہ بیسیکلی موضوع تو یوت آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس کے پیچھے میرے کیا شرارت ہون سکتی ہے میں سمجھ گیا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نقطہ ڈوب کیا اصل میں آپ میں بعد میں آپ سے سوال و جواب کروں گا بعد میں سمجھوں گا لیکن پہلے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یوت کب سے بن گئے مطلب کس عمر سے بن گئے یہ دیکھیں ایسا ہے صرف میں ہی نہیں میرے گاؤں کے اکثر لوگوں کی مطلب میرے عمر کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہم تھوڑا بہت جو گاؤں کے سکولوں میں پھڑ لگ گئے تھوڑا بہت جو جس طرح بھی گاؤں کا سکول ہوتا ہے آپ سمجھ لیں نا کٹھاٹ پہ بیٹھنا درخت کے نیچے بیٹھنا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد کھیتی باڑی گندم کھالاو یہ شروع یہ کرتے تھے یہ سردیوں میں جب سردیاں تھی تھی تو پھر گنے کا ہوتا تھا گھانے وغیرہ گھڑ بنانے کا جاری ہو جاتا تھا پھر ظاہر ہے کہ مویشی ہوتے تھے تو اس کی لئے گھاس لانا اور چرانا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تو وہ سارا کچھ ہم کرتے تھے سکول کے دوران اس کے بعد کچھ لوگ کالجوں میں چلے جاتے تھے کچھ لوگ محنت پس دوری شروع کر دیتے تھے اچھا کچھ لوگ جو کالجوں میں چلے جاتے تھے پھر وہ کالجوں کے بعد انہوں کرنا شروع کر دیتے تھے اچھا پھر ان کی شادیاں کروا دی جاتی تھی پھر ان کے بچے ہو جاتے تھے تو یقین جانئے مجھ سمیت یعنی میں اپنی بھی بات کر لوں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لوں تاکہ صرف میں نہ رہوں مجھ سمیت اسی فیصد لوگ جو گاؤں میں ہوتے تھے یا ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کونسی عمر سے یوت وانے کونسی عمر میں ان کی یوت یوت یا پن ان کا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اب ہم یوت یوت کی جب بات سنتے تھے یا پھڑتے تھے یا اخباروں میں یا خبروں میں ٹی وی پہ اس طرح مطلب ادھر ادھر سے تو ہمیں سمجھ نہیں آجتی کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بہت بعد میں کچھ اور سمجھا گیا جو آپ ظاہر ہے کہ بلکل میں یہ کہہ رہا تھا آپ گاؤں گاؤں اکثر کہہ رہتے ہیں بیچ میں تو قصہ تو پھر اس کا مطلب ہے شہر میں شروع ہوتا ہے نا یوت کا قصہ شروع ہو جاتا ہے تو کہانی شہر کی اچھا اور شہر کی بھی ایک خاص کلاس کی ہے مجھے بتائیں اچھا کہ یہ جو آپ کی سرکاری نوکری ملازمتوں کے لوگ ہیں یا یہ چھوٹی بڑی دکانداری وغیرہ کرتے ہیں ان کے ان کے ان ان کے آپ نے یوت دیکھا ہے کہیں جین پہنے ہوئے مثلا سٹائل بناتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اسٹورانٹ اسٹورانٹوں پہ بیٹھے ہوئے موبائل ہاتھ میں گھوماتے ہوئے آپ نے کہیں اس طرح کا دیکھا ہے جو بلکل میں جو چھوٹی دکانداری کرتے ہیں یا جو ملازمت کرتے ہیں تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو بہت سارا کھمانے کی کوشش کرتے ہیں جو اور پروڈکشن جو نیو لبرل ایکانومی کے نتیجے میں اور پروڈکشن کے نتیجے میں ایسا ایک ماحول ان کے ہاں بنا ہے کہ ان کے لئے کنسمشن یا ان کے لئے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تو شہروں میں کی کہانی بن جاتی ہے ایک بہت زیادہ خرچ کرنے کی جو بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں وہ وہ یوت ہوتا ہے یا جو بہت اور پروڈکشن ہوتی ہے وہ یوت ہوتا ہے پھر شہروں میں رہتے ہیں وہ یوت ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو مزاک بھی لے لے سکتے ہیں لیکن جو یوت بنانے کے کارخانے ہیں انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی چھالاکی کے ساتھ بڑی چھالاکی کے ساتھ عمروں کے حساب سے بھی سماج کو تقسیم کر دیا جیسے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہیں جیسے جنسوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہیں جیسے مثلا میں اب چھوٹی سی بات کروں اب ان کو جب اگلک کلاس بنا دیا جیسے عورت کو الگ کلاس بنا دیا تو جیسے دگاندار کو الگ کلاس بنا جیسے کسان کو الگ کلاس بنا دیا تو جس طرح کلاسز بنا لیے طبقات بنا دیے تو اب جس طرح کلاسز کو یا مذہب کو جس طرح مذہبی فرقہ ہے تو شیعہ کو الگ مسجد چاہیے اور سنی کو الگ مسجد چاہیے شیعوں میں اسمائیلیوں کو الگ مسجد چاہیے پھر اسنا شریع کو الگ مسجد چاہیے سنیوں میں وہابیوں کو الگ مسجد چاہیے تو بریلیوں کو الگ مسجد چاہیے جیس طرح تقسیم کا عمل شروع ہو گیا تو اس سے سماج کا جو پورا ایک اجتماعی طاقت سماج کی ہوتی ہے تو состояние وہ ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح جب عمروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی کوئی جنون بنیاد نہیں ہوتی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہوتی جس کو آپ فطری کہہ سکیں یعنی عمر تو ہے نا کہ آپ پر بھی آئے گا مجھ پر بھی آئے گا جو چھوٹے بچے ہیں تو ان پر بھی ایک عمر آئے گی پھر دوسری عمر آئے گی پھر تیسری عمر آئے گی اس طرح عمروں کا ایک بیالوجیکل کی شکل تو ہو سکتی ہے ایک حیاتیاتی شکل تو عمر کی ہو سکتی ہے لیکن اس کو ایک سماجی کلاس کے طور پہ پیش کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سماج سے کٹ کے الگ رکھنا پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو ایک طبقہ بنا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یود کو الگ ریسٹورانٹ بھی چاہیے یود کے لئے پھر الگ لیبریری بھی چاہیے یود کے لئے الگ تنظیم بھی چاہیے یود کے لئے الگ پارلیمنٹ یہ یود پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یود کے لئے الگ پارلیمنٹ بھی چاہیے جیسے اسرہ جو لکس آپ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کا الگ پارلیمنٹ ہونا چاہیے تو یہ تب تب کا بنا دیتے ہیں تو اس کو کٹ دیتے ہیں اچھا الگ الگ چاہیے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس بنیاد پہ آہ انہیں آڈیالوجی کی بنیاد پہ نہیں یہ آڈیالوجی کی بنیاد نہیں لیں گے یہ مبارزے اور جدوجہت کی بنیاد نہیں لیتی ہیں محنت کی بنیاد نہیں لیں گے یہ عمر کے حساب سے ایک خاص طبقہ بنا دینا پھر اسی حساب سے آہ عہدوں کی تقسیم میں جگہ پانا پھر مرات کی تقسیم میں جگہ پانا پھر شان و شوکت کی تقسیم میں جگہ پانا آہ پھر ظاہر سٹیٹس کی تقسیم میں جگہ پانا تو یہ پوری کہانی اسی طرح بن جاتی جیسے آپ میں میں آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹی سی بات ایک پوچھتا ہوں جیسے آپ نے جناب ایک جیسے مجھے اب اب آپ نے یود کہا ظاہر ہے کہ عمران خان کو کہہ سکتے ہیں تو مجھے بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیں یہ جو خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے مثلا خواتین کو انہوں نے ایک الگ طبقہ بنا دیا نا سوشل کلاس بنا دیا جب سوشل کلاس بنا دیا تو جس جن خواتین کی آپ تو جاتے رہتے ہیں سمیناروں میں ورکشاپوں میں جو خواتین یہاں آپ سمیناروں ورکشاپوں میں دیکھتے ہیں کیا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے گاؤں کے اس کے ساتھ انہیں خواتین کے پورے ترجمل کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کیا وہ ریلیٹ ہو سکتا ہے کیا ریلیٹ ہو پائے گا تو جو خاتون کا تصور ہے جو عورت کا تصور پھر ایک سوشل کلاس کے حوالے سے اور پھر عورت کا تصور ایک انسانی جنس کے حوالے سے ہے وہ پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو الگ الگ کرنا ہے یہ کلونیل پراجیکٹ ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بڑی سیکنس میں آپ نے بتایا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ جب یوت اس طریقے سے صدق ہو جاتے ہیں اور پھر شہروں کے یوت علی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی پولیٹیکلی موبیلائز ہوں گی یہ معاشرے کے جو مسائل ہے اس سے لا تعلق ہو کے بات کریں گے معاشرے کے جو عمومی فائدے کی بات ہے اس سے لا تعلق ہو کے بات کریں گے اس لیے تو پروجیکٹ مدینہ ریاست یا مدینہ ریاست کے نیریٹیو بڑا اچھے طریقے سے نیا پاکستان نوے دنوں والا یہ بہت جلدی پینٹریٹ ہوا اگر اس کو علیدہ نہ کرتے ہیں نا یوت کو تو پھر وہ ایسے سمجھتا جیسے میں اور آپ سمجھتے ہیں یعنی میں بھی کوشش تو کرتے ہیں کہ تیباری کر چکا ہوں تو میں جنون مسائل سمجھتا ہوں وہاں کہ معاشرے کے میں کمائی کر چکا ہوں ایک خاص عمر سے میں عمر کے لحاظ سے اگر دیکھوں عمر کہوں گا نہیں لیکن ایک خاص عمر سے کمائی کرنے یہ جو فیملی معاشری نظام تھا اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر چکا ہوں تو اگر میں یہ یہ تصور ذہن میں رکھ کے کسی سیاسی تحریک حصہ بنوں گا نا تو اس کا مطلب یہ کہ میں ذہن میں رکھوں گا جو کہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے خوبصورت طریقے سے بکسورت ہے چالاکی سے اس کو علیدہ کر دیا تاکہ یہ جب بھی پولٹیکلی موبلائز ہو تو یہ معاشرے کے مسائل کو لا تعلق ہو کے بات کریں اس کو کہیں پہ بھی جائے جائے جاتے ہیں تو اس کو پولٹیکل موبلائزیشن آپ کہتے ہیں جس میں بڑا اعتراض ہی ہے آپ کی بات کو بڑے اپنی خوبصورت نکتہ نکالا میں اس کو تھوڑا سا آسان مطلب اپنے ذہن میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جب ایک سوشل کلاس بنا دیتے ہیں اور اپنا کوئی پراجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کلونیل پراجیکٹ ہوگا جو بھی ہجومونک پراجیکٹ ہوگا جو بھی خبضگری کا منصوبہ ہوگا تو اس کے لیے وہ ڈسکنیکٹ لاتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں شہروں کو اور دیہاتوں کو ڈسکنٹ کر دیتے ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں پھر شہروں کے اندر مختلف عمروں کو الگ الگ کر دیتے ہیں پھر جو دیہاتوں کے اندر لوگوں کی عمروں کے حساب سے ان کا ریلیشنشپ ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے پھر جو آپ نے دوسری بات یہ ڈسکنیکٹ ایک تو لوگوں کے درمیان اور علاقوں کے درمیان ڈسکنیکٹ دوسرا آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ بلکل دھرتی کے مسائل سے ڈسکنیکٹ کہ اس سے لا تعلقی یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کو آپ پولٹیکل مویلیزیشن کہتے ہیں لیکن میں اس کو انتشار کہتا ہوں یہ منتشر کرنا ہے یعنی یہ لوگوں کو منتشر کرنا ہے اور انتشار اور کنفیوشن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا ایک کنسٹرکٹڈ کیاوس یا ایک ایسا انتشار جس کو کنسٹرکٹ کیا گیا جس کو بنایا گیا جس کو بنایا گیا ہے یعنی یہ جو فطری طور پر انتشار نہیں بنایا جس طرح بن جاتا ہے بغیر ارادی اور شعوری انتشار ٹھیک ہے کنٹرول کیاوس جسے کہتے ہیں کنٹرول کیاوس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ معاشرے کے بنیادی مسائل سے مثلا اب یہاں جو شہروں میں آپ سمجھ لیں گے جس کو یوت کوٹ ان کوٹ جس کو یوت آپ کہتے ہیں تو ان سے آپ پوچھ لیں نا کہ وزیرستان میں ایک ڈگری کالیج من ہے مثلا دس سالوں سے من ہے پندرہ سالوں سے بیس سالوں سے من ہے مثلا تو ان وہاں کی بچیوں پر کیا گزرتی ہے کبھی یہ اس طرح ازیوم کر سکتے ہیں کیا ہی کبھی یہ اس طرح ذہن میں لا سکتے ہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹانک پہ ایک گولی کے چھار ٹکڑے ہو گئے لگ گئے یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا کہ مثلا ٹانک کی آپ نے بات کی تو ٹانک میں آہ رہنے سہنے کا یا ٹانک میں جو بتہ خوری کا یا اغاغردی کا یا مثلا وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا جو پورا سلسلہ ہے کیا اسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں نہیں یہ تو کچھ اور مدینہ کی ریاست اس سے ریلیٹ کریں آہا وہ تو پھر یہ کی کسی آرڈیو ویڈیو کی بات کریں گے اس سے کریں گے بالکل یا پھر کہ کتنے لائکس آئے اور کتنے ڈسلائکس آئے نا اس پہ بات کریں گے یا کتنا شیئر ہوا اس پہ بات کریں گے اور کتنے ویڈیو آئیں اور کس کس کے آئیں اور اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے اس پہ بات ہوگی اس یہ یعنی وہ تو گنیادی مسائل سے ڈسکنٹ کرنا تو مسائل سے ڈسکنٹ کرنا ایک دوسرے سے ڈسکنیٹ کرنا تو میں میں جو ڈیزی بات آپ سے کہوں انہوں عجیب ہے نا اس طرح کی جو آہ یوت یا پن ہے اس میں ان کو احمل علی خان یوت نظر نہیں آتا ان کو منظور پشتون یوت نظر نہیں آتا ان کو امیر حیدر خان ہوتی یوت نظر نہیں آتا ان کو محران وزیر بھی یوت نظر نہیں آتا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اور دوسری پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں